دمت الاسی تطف علا غدب ربی گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کی غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتائب من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طالب اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص سہرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اس کا سامان اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے سواری بھی نہیں ہے وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور سہراؤں میں سواری کا اور سامان خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں سازو سامان کے پاس کھڑی ہے تو سواری کیا ملی اس کو زندگی مل گئی تو شدت فرحت سے خوشیوں کے حجوم میں اتنا درگ گیا کہ وہ کہنے لگا اللہمہ انتا عبدی و آنا ربو کا اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا کہ تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکھی کے کہ شراب بوتل میں ڈالی شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہا کہ اللہمہ انتا عبدی و آنا ربو کا تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو خوشیوں کے حجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا درگ گیا تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آگئے اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے تو کہاو بھاگنے والے آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو کوکا رہی ہوتی ہیں لیکن یہ رتیں اور یہ موسم جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے وہ برنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں اوہ جانے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اچھا یہی کافی تھا لیکن آگے فرمایا اللہ ذی خالقہ کا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تیرا رشتہ کے تیرا رب لگتا ہے تیرا رشتہ کے وہ کریم ہے لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے کتنا گورا ربت ہے کتنا گورا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق ہے ماں بیٹے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف ایک شاعر نے ماں کے پیار کو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ مدد ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دن میرے مو سے نکلا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے مجھے رات کو ڈر لگتا ہے